سسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل ناٹ رجا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو ہر روز نیو ویڈیو کی نوٹیفکشن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر روزے کی حالت دو خواتین حاضر ہوئی بھوک لگی تھی انہیں پیاس محسوس ہو رہی تھی جب بھوک اور پیاس کی شدت بڑھ گئی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ حاضر آئیں اور ارس کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک اور پیاس کی شدت محسوس ہو رہی ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نے سہری کی تھی ارس کرتی ہیں ہاں سہری ہم نے کی تھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال چیزوں سے ہی تم نے سہری کی ہوگی ارس کرتی ہیں ہاں سرکار نے ایک پیالہ مگایا اور ارشاد فرمایا اس میں قیق کرو جیسے ہی اس میں قیق کی ان عورتوں نے تو خون نکلا وہ حیرت میں پڑ گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کھائے پیئے نہیں تھے یہ خون سرکار نے فرمایا ہاں جو جملہ فرمایا اسے سنو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال چیز سے تم نے سہری کی تھی اور حرام چیز سے تم نے روزہ توم کیا اللہ اکبر وہ کہتی ہے سرکار ہم نے کچھ کھایا پیا نہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نے جو غیبت کی تھی نا روزے کی حالت میں تو غیبت کرنا یہ اپنے مردار بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے اور یہ قیم میں جو خون گرا ہے یہ وہ اسی غیبت کا نتیجہ ہے اے رسولِ عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں روزے کی حالت میں اپنی زبان کو ذکرِ الہی سے تک رکھو روزے کی حالت میں درود و سلام کی کسرت کرو تم نہیں جانتے کہ روزے کی حالت میں جب تمہارا ایک ننہ سا بچہ پہلا روزہ رکھتا ہے تو اس بچے کا تم کتنا خیال کرتے ہو اسے سوارتے ہو اسے اچھا لباس پہناتے ہو وہ بچہ بھوک پیاس کی بات کرتا ہے تو بہلاتے ہو گارڈن میں گھومانے لے کر کے جاتے ہو بیٹھا تھوڑی دیر پھوک جاؤ تم کو یہ دلاؤں گا تم کو یہ دلاؤں گا تم کو یہ دلاؤں گا اور جیسے ہی وہ افطار تک رکا رہتا ہے افطار کا وقت ہوتا ہے جلدی جلدی آپ اسے دیتے ہیں اور جلدی سے وہ کھا پی لے آپ اس کا اعتمام کرتے ہیں آپ جیسے ہی وہ کھا پی لیتا ہے آپ کو خوشی خوشی ہوتی ہے کہ الحمدللہ میرے بچے نے روزہ مکمل کیا وہ چلتا ہے تو آپ کو اچھا لگتا ہے وہ بیٹھتا ہے تو آپ کو اچھا لگتا ہے وہ لیٹا ہوتا ہے تو آپ کو اس پر پیار آتا ہے یہ ایک ماں اور باپ کی پوزیشن ہوتی ہے اللہ کی ذات ساری تمثیل سے پاک ہے اسی طریقے سے روزے دار روزے کی حالت میں بھی سوتا ہے تو میرا مولا فرشتوں سے حب فرماتا ہے بندہ بھلے سویا ہے دفتر کے اندر عبادت کا ثواب لکھ دو اس لیے کہ یہ بھوکا رہا ہے میرے لیے نعرے تکبیر نعرے رسالت آمد ماہ رمضان آج سوسائٹی کے بہت سارے تاجیر ایسے ہوں گے جن کا سیزن کے موقع پر کھانے کے سلسلے میں یہ معاملہ ہوتا ہے کہ سیزن آیا مدیوالی کی سیزن آئی عید کی سیزن آئی کرسماس کی سیزن آئی قطار لگی ہوئی ہے کھانے کا ٹائم نہیں ملتا گاہک کے اندر مست ہو جاتے ہیں صبح سے لے کر رات تک شام تک گاہک کو مال دینے میں لگے رہتے ہیں کھانے گھر پر نہیں آتے بیوی سے کہہ دیتے ہیں آج میں نہیں آؤں گا چند دنوں تک اب تم ایسے ہی رہو ٹیفن بھی مت بھیجنا جو ملے گا میں کھا لوں گا جو ملے گا میں پی لوں گا میری سیزن کا ٹائم ہے اللہ اللہ وہ کھا بھی رہا ہے اور تجارت کر رہا ہے وہ پی بھی رہا ہے تجارت کر رہا ہے وہ کھا بھی رہا ہے ملازمت کر رہا ہے وہ پی بھی رہا ہے ملازمت کرتا ہے لیکن رات کو جب وہ گھر پھک کر کے پہنچتا ہے تو چہرے کا رنگ اڑا ہوا ہوتا ہے فوراں جا کر کے شاور لیتا ہے فریش ہوتا ہے اور بیٹھتا ہے اللہ اللہ دن میں کھایا بھی تھا کھانا نہیں کھایا وڑا پاؤں کھا لیا ہوگا کچھ پانی پی لیا ہوگا جوس پی لیا ہوگا پورا دن کا تھا لیکن اللہ ایک روزے دار روزے کی حالت میں دکان کے غلے پر بھی بیٹھتا ہے ملازمت بھی کرتا ہے کھاتا نہیں ہے پیتا نہیں ہے کچھ نہیں کر رہا لیکن شام ہوتے جب گھر لوٹا ہے تو چہرے کا رنگ اڑا نہیں ہوتا چہرے پر نور ہی نور نظر آتا ہے اے میرے کریم یہ نورانیت کس چیز کی ہے تو جواب ملے گا اگر تم نورانیت چاہتے ہو تو یہ کاسمیٹک سے نہیں مل سکتی میری عبادت سے مل سکتی ہے میری ریاضت پر فرما برداری سے یہ نورانیت مل سکتی ہے میرے پیارے آقا صل اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں بدلو اپنی سوچ کو بدلو اپنے افکار و نظریات کو ایسا ماہ مبارک سایہ فگن ہونے والا ہے جس میں نفل کے ثواب کو مولا بڑھا کر کے فرض کے برابر کر دیتا ہے اور فرض کے ثواب کو بڑھا کر کے ستر فرگوں کے برابر کر دیتا ہے پیاسے کو پانی پلانے پر اللہ عز و جل غلام آزاد کرنے کا ثواب اتا فرماتا ہے اے رسول آزم کے دیوانوں اس کی رات بڑی اہمیت والی ہے اس کی رات بڑی قیمتی ہے یہی ماہ مبارک کی رات ہیں جن رات کی جس میں سے تاق رات کے اندر قدر والی رات کے اندر حضور نے فرمایا خطبہ جو ہے ماہ رمضان سے پہلے جب سرکار نے دیا تھا تو یہی تو فرمایا تھا اس میں یہ بھی تو فرمایا تھا کہ ایک ایسی رات سایہ فگن ہونے والی ہے جس ماہ کی رات کو اللہ نے ہزار مہینوں سے افضل قرار دیا ہے جانتے ہو جس قرآن کے حافظ بننے کے بعد جس قرآن مقدس کی تلاوت کے بعد جس قرآن مقدس کو پڑھنے کے بعد جس قرآن مقدس کو بچی کو جہز میں دینے کے بعد اس کی پرکتوں کا ہم انکار نہیں کر سکتے وہ نو قرآن مقدس کب نازل ہوا ماہ رمضان شریف میں نازل ہوا تو ماہ رمضان نوزول قرآن کا مہینہ ہے ماہ رمضان استقبال میں استقبال سیام کا مہینہ ہے اے رسول آزم کے دیوانوں بدلو اپنی سوچ کو بدلو اپنے افکار و نظریات کو بدلو اپنے خیالات کو سازشوں کے شکار مت ہو جاؤ کب تک تم گناہ کرتے رہو گے کب تک اللہ اور اس کے رسول کی رحمت کو پیٹھ دکھاتے رہو گے وہ بخشنا چاہتا ہے اور مسلمان پیٹھ دکھاتا ہے وہ رحمتوں کو نازل کرتا ہے بندہ کھیلنے میں رات گزار دیتا ہے یاد رکھو اپنے افکار و نظریات میں جب تک کہ تبدیلی نہیں پیدا کرو گے تب تک کچھ حاصل نہیں ہو سکتا ہم نے تو صرف رسم و رواج ہی سمجھ لیا ہے نہیں نہیں کسی قوم کی تباہی کے لیے کسی قوم کی بربادی کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے پہلے کسی قوم کی فکر تباہ ہوتی ہے اس کا عمل برباد ہوتا ہے پھر وہ قوم تباہ ہوتی ہے اسی لیے شائر مشرق نے کہا قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے تب کسی قوم کی شوقت کو زبا لاتا ہے آج جانتے ہیں تھوڑا سا معاملہ تو ہم میں روزہ نہیں رکھ سکتا اللہ اللہ میرے لیے بہت ڈیفیکلٹ ہے اے امام احمد حضا آپ کی عظمتوں کو سلام آپ کی عظمتوں پر قربان جانتے ہیں آپ بیماری ایسی تھی کہ کرمی کی شدت کی وجہ سے عالی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت روزہ رکھ سکیں بریلی شریف کے اندر ایسی سیچویشن نہیں تھی کہ روزہ رکھ سکیں طبیب نے کہا آپ روزہ رکھیں گے تو روزے کی وجہ سے آپ کی بیماری میں اضافہ ہو جائے گا شریف کی ایسی سیچویشن کے اندر روزے کی قضاب بھاد میں کر لی جائے لیکن عالی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت اللہ اللہ اس مہینے کے اندر جو گرمی کا ضرور تھا اور روزہ رکھنے کی وجہ سے طبیعت کی خرابی کا اندیشہ ضرور تھا عالی حضرت فرماتے ہیں ماہ رمضان کے روزوں کا مقابلہ بعد کے مہینے کے کوئی دن نہیں کر سکتا کوئی روزہ نہیں رکھ کر سکتا پھلے ہم روزے کے عوض کے اندر ساٹھ روزے رکھ لیں مسکینوں کو کھانا کھلا دیں لیکن ماہ رمضان کی روزے کی برکتوں کو کوئی چیز نہیں پہنچ سکتی عالی حضرت بریلی چھوڑ کر چلے گئے ٹھنڈے علاقے کے اندر اور کہا اب یہاں کیا پریشانی ہے وہاں جا کر کہ عالی حضرت نے رمضان المبارک کا روزہ رکھ کر ہمیں فکر اتا فرمائی سوچ اتا فرمائی اے مجھ سے محبت کرنے والو اے میری محبت کا دم بھرنے والو اے میرے مسئلہ پر کار بند رہنے والو یاد رکھو جہاں تک ممکن ہو سکے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے اندر کوتا ہی نہ برتنا جتنی زیادہ تم عبادت کروگے اتنا ہی اللہ کی طرف سے انام و اکرام کی بارشت تم پر نازل ہوتی موسیقی